سب ہی بدیارتیوں کو نمازکار میں ہوں میں اس ماتھر ماتھر کلاس ہے اور فویج انسٹوٹ آب میتمیٹکس پر آپ کا سواگت کرتا ہوں کوششن آب گریریشن لیول کی کلاس میں پسلی کلاس والا کوششن لیتے ہیں تین سمدر سمان ترول پی کیو آر ایک تروز اے بی سی کے سیرسوں پر کریا کر رہے ہیں ان کا پرانامی تروز کے کے اندرک سے گزرتا ہے یدی three like parallel forces PQR acting at angular points of a triangle ABC if their resultant passes through the centroid of the triangle then تین parallel force ہیں like parallel force ہیں یہ triangle دے دیا آپ کو ABC ان کی angular point ABC پر تین like parallel force سمدر سمان ترول کام کر رہے ہیں اور ان کا resultant کیندرک سے پاس ہوتا ہے تو پہلا کیندرک دیکھتے ہیں کیندرک centroid means point of intersection of medians مدکاؤں کا پرچھت بندو تو تروز ABC ABC کی تین مدکائیں ہیں ADBECF اور ان کا جو point of intersection ہے جی وہ اس کا centroid ہے کیندرک ہے اب کوششن کے رہا ہے three like parallel force ہے PQR acting at the angular points of triangle ABC ہم عجیوب کر لیتے ہیں پی پوائنٹ وہ پی فورس اے پوائنٹ پر ایکٹ کر رہا ہے کیوں بی پر ایکٹ کر رہا ہے اور آر سی پر ایکٹ کر رہا ہے یہ سی پوائنٹ ہے اور ان کا جو ریزلٹینٹ ہے سپوز آر one وہ آپ کا centroid پر کام کر رہا ہے تو آپ کو دے رکھا ہے جب پی کیو آر تینوں کا پرنامی کیندرک جی سے گزر رہا ہے اپنے جنگر لیتے ہیں کہ سپوز پی اور پی کیو آر تینوں کا ریزلٹینٹ آر بنے ساتھ ساتھ یہ بھی اجنگر لیتے ہیں کہ کیو اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے مانا بلوں پی کیو آر کا پرنامی آر ڈیس ہے ایوام کیو اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے سپوز ریزلٹینٹ آف فرسہ پی کیو آر is آر ڈیس ہے اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے پی 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 پ یہ آر ون ہے کیوں پلس آر یہ آر ڈیس ہے اس کا مدلہ پی اور آر ڈیس کا پرنامی آر ون ہو گیا پی آر ڈیس کا پرنامی آر ون ہے اور یہ تینوں لائک پرلل فورس ہے جن فگر دیکھ سکتے ہیں دوارہ سے پی پی کیوں آر تینوں لائک پرلل فورس ہے جن ان کا جو ریجلٹنٹ آئے گا آر ون وہ بھی لائک پرلل اسی ڈائریکشن میں ہوگا اب اپنے حجم کر لیا تھا کہ کیوں اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے تو وہ بھی ایک ہی لائن میں ہوں گے پی کیوں اور کیوں اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے یہاں الگ سائیڈ میں لکھتے ہیں سنس ریجلٹنٹ آف کیوں اور آر اس آر ڈیس کیوں اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے اور یہ لائک پرلل ہیں تو ایک ہی لائن میں کام کریں گے یہ تینوں سمدھ سمان ترے اس لیے ایک ہی ریکھا میں کار رات ہوں گے دو لائک پرلل فورس ہے ان کا ریجلٹنٹ بھی اسی ڈیریکشن میں ہوتا ہے تو تینوں ایک ہی لائن میں ایکٹ کرتے ہیں تو کیوں اور آر کا ریجلٹنٹ آپ نے اجم کیا آر ڈیس تو نشط روپ سے تینوں ایک ہی لائن میں ہوں گے اور یہاں آپ نے دیکھا پی اور آر ڈیس کا ریجلٹنٹ آر بن ہے یہ بھی لائک پرلل ہیں تو یہ بھی ایک ہی دشاں میں کریں گے سنس پی پلس آر ڈیس ایکول ٹو آر ون اور یہ تینوں سمدھ سمان ترے لائک پرلل ہیں اس لیے پی آر ڈیس با آر ون ایک ہی ریخہ میں کارت ہوں گے یہ آپ پہلے سے جانتے ہیں کہ دو سمدھ سمان ترول ہیں اور ان کا پرنامی ہے کوئی تو اگر تینوں ایک ہی لائن میں ایکٹ کرتے ہیں اب یہاں کیا ہو گیا کیوں اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے تینوں لائک پرلل ہیں تو نشط روپ سے ایک ہی لائن میں ہوں گے اور اسی طرح سے پی آر ڈیس اور آر ون یہ بھی سمدھ سمان ترے ہیں پی اور آر ڈیس کا پرنامی آر ون ہے تو یہ بھی ایک ہی لائن میں ہوں گے تو دونوں چیز سیٹسپائی ہوں اس کے لئے اپن کو دیکھنا پڑے گا کہ آر ڈیس یہاں کہاں کام کر رہا ہے فکر میں سبھی کی پوزشن دکھائی دے رہی ہے فورس پی ا پر کار کر رہا ہے بی کیوں بی پر ایٹ کر رہا ہے سی آر سی پر ایٹ کر رہا ہے آر ون جی پر ہے آر ڈیس کی نہیں پتا کہیں اب آر ڈیس ایسا ہونا چاہیے کہ کیوں آر اور آر ڈیس یہ ایک لائن میں ہو جائیں پی آر ڈیس اور آر ون یہ بھی ایک لائن میں ہو جائیں کیوں ہو جائیں کیونکہ آپ نے دیکھا یہاں پر کیوں اور آر کا پرنامی آر ڈیس ہے یعنی کی تینوں ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے پی اور آر ڈیس پی اور آر ڈیس کا پرنامی آر ون ہے تو یہ بھی ایک لائن میں ہونے چاہیے یہ دونوں چیزیں سیٹسپائی ہوں جب آر ڈیس ایسے بندو پر کام کر رہا ہو کہ کیو آر ڈیس اور آر یہ ایک لائنڈ میں ہو جائیں پی آر ون اور آر ڈیس یہ ایک لائنڈ میں ہو جائیں یہ تب ہی سمبب ہے جب آپ کا یہ آر ڈیس بی سی کے بندو ڈی پر ایکٹ کر رہا ہو اب دیکھیں کیو آر ڈیس اور آر ایک لائنڈ میں ہو گئے پی آر ڈیس کا پرنامی آر ون ہے یہ بھی تینوں ایک لائنڈ میں ہو گئے تو یہ ایک ہی سمبب ہے جب کیو آر کا پرنامی ڈی سے پاس ہوتا ہو اور ڈی کیا ہے مد کا گسرہ ہے مد کا گسرہ ہے یعنی کی کیو آر کا مد بند ہوئے تو بس اسی کونسیپٹ کو کام میں لے لیتے یہ دونوں پرتبند یا شرطیں کنڈیشن تب ہی سمبب ہیں جب کی بل آر ڈیس بی سی کے مد بندو دی پر کار رہت ہو دی پر کار رہت ہو اس پرکار Q اور R کا پرنامی بی سی کے مدو بندو دیپر کام کر لائے اس پرکار Q اور R کا پرنامی بندو دیپر کار کر رہا ہے therefore resultant of forces Q and R acting at the point D اور D کیا ہے midpoint of BC therefore سمانتر بنوں کے نیم سے اس لیے سمانتر بنوں کے نیم سے سمانتر بنوں کو نیم کیا کہتا ہے one force into its distance from the resultant equal to another force into its distance from the resultant ایک بل into اس کی پرنامی سے دوری برابر دوسرا بل into اس کی پرنامی سے دوری تو Q کی پرنامی سے دوری کیا ہو گئی Q into BD اور R کی پرنامی سے دوری DC تو کیا آگیا ہے یہاں پر Q into BD برابر R into DC اور BD DC برابر ہیں کیونکہ D تو midpoint ہے تو this simple is Q equal to R similarly اسی پرکار R equal to P تو therefore P equal to Q equal to R یہ پرتبند آگیا اب دیکھئے اس کو ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں سرور سے کوششن دے رکھا ہے تین سمدھ سمان ترول P Q R ایک تروز ABC کے سیرسوں پر کریا کر رہے ہیں ان کا پرنامی تروز کے کیند رکھ سے گزرتا ہے یدی 3 لایک پرالل فورس ایج P Q R ایکٹنگ ایٹ اینگولر پوائنٹس اوف ای ٹرائنگل A B C if their resultant passes through the سینٹرویڈ اوف دا ٹرائنگل then اگر resultant تروز کے کیند رکھ سے پاس ہوتا ہو تب آپ کو P Q R میں relation نکالنا ہے ایجوم کر لیا آپ نے سپوز P Q R کا resultant R1 ہے اور وہ R1 کہاں سے پاس ہوتا ہے کیند رکھ G سے پاس ہوتا ہے اور یہ بھی ایجوم کر لیا کہ Q R کا resultant R ہے Q R کا resultant R ہے یہ پتا نہیں ہے کہاں ہیں دوسری طرف یہ سینٹرویڈ تھا P A پر کام کر رہا ہے Q B پر کام کر رہا ہے R C پر کام کر رہا ہے اور R1 یہاں کام کر رہا ہے یہ D پوائنٹ تھا یہ E پوائنٹ اور یہ F پوائنٹ اب آپ پتا کرنا ہے R کہیں چونکہ P اور R کا پرنامی R بنے تو تینوں A کی لائن میں ہونے چاہیے P دکھائی دے رہا ہے R1 دکھائی دے رہا ہے R کا نہیں پتا اسی طرح سے Q اور R یہ Q اور یہ R ان کا پرنامی بھی R ہے تو R دونوں کنڈیشن تبی سیٹسپائی ہوں گی جب R ڈیس B C کے میٹ پوائنٹ D سے پاس ہوگا P R ڈیس P اور R ڈیس کا پرنامی R بنے تو تینوں A کی لائن میں ہونے چاہیے Q اور R کا پرنامی R ہے یہ بھی تینوں A کی لائن میں چاہیے تو یہ تبی سمبھو ہے جب R ڈیس B C کے مد ڈی سے ہو اگر B C کے مد ڈی پر آجاتا ہے تو دیکھیں P R ڈیس R ڈیس ایک لائن میں ہوگئی اسی طرح Q R اور R ڈیس یہ بھی ایک لائن میں ہوگئی تو فائنلی یہ ہوا کہ Q اور R کا پرنامی جو R ڈیس ہے B C کے مد ڈی سے پاس ہو رہا ہے اور B C کے مد ڈی سے پاس ہو رہا ہے تو پر رہل فور سج کی لائن سے آپ جانتے Q into B D V R into DC پرنامی بلوں میں سمانتر بلوں کے پرنامی بلوں میں سمانتر V D برابر R into DC V D DC equal ہے کینسل ہو گیا Q برابر R گیا اسی طرح سے Q اور R کا پرنامی کی بجائے P اور R کا پرنامی لے لیتے تو آج جاتا R برابر P تو اس طرح سے P برابر Q برابر R گیا پھر آگے بڑھتے بھائی لائک پرلیل فورس پہ ایک اور قسطن تین سمد سمان تربل P Q R ایک تربج ABC کے سیر سو کرم سے ABC پر کار رہت بلوں کی سبی دیساؤں کے لیے پرنامی تربج کے لم کے ان سے گجرے گا یدی 3 لائک پرلیل فورس P Q R are acting at the vertices ABC of a triangle ABC for all directions of forces the resultant passes through the ortho center of the triangle if resultant ortho center سے پاس ہوتا ہے بلکل وہ ہی same condition ہے یہ آپ کا triangle ہو گیا ABC A سے پر پر دیا B C پر A D B سے پر 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 دیا B E اور C سے پر 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 دیا C F like parallel force P A پر ایٹ کر رہا Q B پر ایٹ کر رہا R C پر ایٹ کر رہا ہے ان کا پر نامی مان لیا R 1 ہے وہ ortho center H پر ایٹ کر رہا ہے جیسے پہلے ایجیم کیا تھا بلکل اسی طرح سے اپنے ایجیم کر لیتے ہیں کہ سپوز P پلس Q پلس R equal to R 1 ایک تو یہ اور ساتھ ساتھ اپنے ایک اور رجم کر لیا Q اور R کا پر نامی R 1 ہے جیسے پہلے ہوا تھا بلکل اسی طرح سے P اور R 1 ہو گیا Q اور R کا پر نامی R 1 ہے P اور R کا پر نامی R 1 ہے اور یہ سب like parallel ہیں اس کا مطلب P R 1 ایک لائن میں ہونے چاہیے اور ساتھ Q اور R ایک لائن میں ایک کرنے چاہیے یہ تب ہی possible ہے جب R BC کے پوائنٹ D سے گزرتا ہو دوبارہ سے Q اور R کا ریجلٹ R P P اور R P اور R ڈیس کا ریجلٹ R 1 اور یہ سب like parallel ہیں تو یہ تینوں ایک ہی لائن میں ہونے چاہیے P R R ڈیس ایک لائن میں P R ڈیس اور R ڈیس جب ہی possible ہے جب R ڈیس BC کے وندو D سے گزر رہا ہو جو پہلے آرگومنٹ تھا وہی ہو گیا تو فائنلی یہ ہو گیا کہ Q اور R کا پرنامی کان سے پاس ہوتا ہے D سے پاس ہوتا ہے دی سے پاس ہوتا ہے تو لگا دیتے ہیں چونکہ Q و R کا پرنامی BC کے بندو D سے گزرتا ہے اس لیے سمان تربلوں کے نیم سے Q into B D برابر R into DC جو پہلے لکھا تھا بلکل اسی طرح سے ایک بل into اس کی پرنامی سے دوری برابر دور سا بل into اس کی پرنامی سے دوری Q اور R کا پرنامی یہ Q ہے آپ کے پاس اور یہ R دونوں کا پرنامی کہاں سے پاس ہوتا ہے بی سی کے بندو D سے پاس ہوتا ہے تو Q into B D برابر R into DC اب ایسا کرتے ہیں دونوں کو AD سے ڈی ڈی دیتے ہیں this implies Q into B D upon AD R into DC upon AD اب figure میں دیکھئے فگر میں B D upon AD angle B کے لئے AD تو perpendicular ہو گیا اور B D base ہو گیا تو base upon perpendicular آدھار بٹے لم یہ cut off angle ہوتا ہے تو B D upon AD ہو گیا cut B اور اسی طرح سے DC upon AD یہ cut C ہو گیا Q into cut of B برابر R into cut of C اسی پرکار R into cut of C برابر P into cut of A تو therefore P into cut A برابر Q into cut B برابر R into cut C یا اس کو لے لیتے ہیں لکھ دیتے ہیں P upon 10 A برابر Q upon 10 B برابر R upon 10 C تو یہ result آگیا دیکھیں کون سا option ہے P is to Q is to R 10 A is to 10 B is to 10 C first option آگے اس کو دوبارہ لکھ سکتے ہیں P is to Q is to R برابر 10 A is to 10 B is to 10 C تو یہ آپ کا first option آنسر آگیا ایک بار دوبارہ دیکھتے ہیں تین سمدھ سمان ترول P Q R ایک تروج A B C کے سیر سو کرم س capital A capital B capital C پر کار رہتے ہیں بلوں کی سبی دساؤں کے لیے پرنامی تروج کے لم کے ان سے گجرے گا یدی 3 like parallel forces P Q R are acting at the words A B C of a triangle for all the directions of the forces the resultant passes through the ortho center of the triangle if ortho center سے پاس ہوتا تو بلکل روٹین طریقے سے آپ نے اجم کیا پہلے کہ سبوچ P Q R تینوں کا پرنامی R بنا گیا اور یہ بھی اجم کر لیا کہ Q اور R کا پرنامی R س ہے تو اس لئے P پلس R برابر R بنا لیا کیونکہ Q اور R کا پرنامی R ہے اور P اور R کا پرنامی R 1 ہے اور یہ سمدھے سمان تربل ہیں تو یہ Q R R R 1 میں کام کریں گے اسی طرح سے P R R 1 میں کام کریں R کی پویشن نہیں پتا ہے تو R دی سے گجرے گا تب یہ سمبب ہے ادھر بائیس سمبب نہیں تو اپنے D کو R پر ملے R کو D پر اپلائی کر دیا تو فائنل یہ ہو گیا کہ Q اور R کا پرنامی R دی سے گجرتا ہے D سے گجرتا ہے تو Q into B D برابر R into D سے آگے یہی سمانتر بلوں کا نیم کہتا ہے اور جب آپ نے یہ لکھ دیا Q into B D برابر R into DC دونوں سائٹ A D سے ڈیوائیڈ کر دیا اور A D سے ڈیوائیڈ کیا یہ فگر ایک بار دوبارہ دیکھ لیتے یہ A یہ B یہ C یہ فورس H P یہ Q یہ R اور اور تو سینٹر H یہ سے R 1 اور یہ آپ کا D پوئنٹ تھا یہ R ڈیوائیڈ آپ نے اپلائی کر دیا تو Q B D برابر R ڈی سی ہو گیا اب دونوں سائیڈ آپ نے A D سے ڈیوائیڈ کر دیا تو اس ٹائنگل میں A B D میں B D تو اس angle کے یہ angle B ہے B D تو آدھار ہو گیا اور A D لم ہو گیا آدھار بٹے لم cot of angle ہوتا ہے تو Q into B برابر R into cot C آگیا تو اسی طرح سے اگر آپ یہ والی سائیڈ لے لیتے P اور R کا resultant R test لے لیتے تب کیا جاتا R into cot c برابر P into cot A تینوں کو برابر رکھ دیا تو P into cot A برابر R into Q into cot B برابر R into cot 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 finally آگیا P upon 10 A برابر Q upon 10 B برابر R upon 10 C it means P is to Q is to R برابر 10 A is to 10 B is to 10 C to first option آپ ka answer n ya ap k liye home ber ke 3 samad saman trawal P Q R a b c k s p k r r r r r r three like parallel forces acting P Q R acting at the angular points of a triangle A B C again three like parallel forces P Q R acting at the angular points of a triangle ABC if their resultant passes through the center of the triangle then which of the falling is correct this saman trawal mean 4 questions bant trawaj koii bhi trawaj ABC dhe rakh kha hai us ke sere 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 p tere saman trawal P qr act k r a p k paranami k indrak se pas k k میں اس کو ڈسکس کریں گے تو ایک بار چاروں قرصن کو آپ سولو کر لیں گے پھر ان کو آنسر سید یاد کر لیں گے قرصن آتی رہتے ہیں ان میں سے چار چار قرصن پس میں اپنے چار قرصن لامی ستھیورم میں کیے تھے چار قرصن آگھون والے میں کیے تھے اور چار قرصن یہ ہیں ان کو ایک بار اچھی طرح سے دیکھ لیں اور پھر سولو کرنے کے بعد ریڈنگ لگا لیں تو آنسر یاد ہو جاتے ہیں اور ایک جام میں بھی آ جاتا ہے پھر آنسر صحیح ہی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کلاس میں اتنا رکھتے ہیں اگلی کلاس میں پھر ملتے ہیں سبھی کو نمسکار